اس نوٹفیکیشن کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ اس کو نگران وزیراعلا بنایا جاتا ہے اس کی قانونی حصیت وہ اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد اب وہ ایک نیا لیٹر جاری کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ آئندہ اجلاس کی ایڈوائز دیں گے جس میں وزیراعلا کا انتخاب کیا جا سکتے ہیں خاور اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا ہمیں جوائن کیا ہے سینر آئینکر پرسن بول نیوز جمیل فاروقی صاحب نے بہت شکریہ جمیل صاحب جمیل آگے آپ معاملات کو کہاں پر جاتا ہو آپ دیکھ رہے ہیں اب تو دی نوٹی فائی بھی کر دیا گیا ہے سریم پنجاب کو دیکھیں اٹ وز ہائلی ایکسپیکٹڈ اور اس میں ڈیلے کرنے کی دو ریزن سی ایک تو کل فرائیڈے ہیں اور فرائیڈے سے آگے دو چھٹیاں آ جاتی ہیں تو اس میں اس لیے تاکہ معاملہ فوری طور پر کورٹ کے اندر نہ جائے اب ڈی نوٹی فائی کرنے کے بعد ایک چانس ہے ایک چیز یا ایک آپشن وہ ہو سکتا ہے پریزنٹ آف پاکستان کا وہ کہ ان کے پاس بڑی لیمیٹڈ پارز ہیں لیکن وہ چاہیں تو اس کے پر گورنر کی سزنش کر سکتے ہیں لیکن he is also dependent on the prime minister اگر وہ advice دیتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے دوسرا کل کورٹ میں چلے جائیں گے سب کے سب اور اس کے بعد جو عدالتوں سے فیصلہ آئے گا اس کو سب کو من و ان قبول کرنا ہوگا تو اگین جو ہم پہلے discuss کرتے رہے دو دن پہلے کہ تمام معاملہ عدالت کے اندر جائے گا اور عدالت سے جو فیصلہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا اب یہاں پر کیا ہو سکتا ہے آپ اور ہم assumptions کے اوپر بات کر سکتے ہیں آج جو رانس ناولہ صاحب دپہر میں فیصل کانفرٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دو ماہ سے لے کر چھے ماہ تک کورنر راج لگایا جا سکتا ہے تو وہ والی بات پودے صادق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس طرح کے constitutional crisis کے اندر جب آلریڈی یہ کہا جا رہا ہو کہ وزیراعالہ آئینی طور پر اب وزیراعالہ نہیں رہے اور ان کو وزیراعالہ کے انتخاب کے لیے election کرا لینا چاہیے سپیکر کو اور اس کے علاوہ تحریکی عدم اعتماد سپیکر اور deputy سپیکر کے خلاف بھی آ چکی ہے تو اس صورت کے اندر اس constitutional crisis کو deal کرنے کے لیے فیڈریشن سامنے آتی ہے چاہے وہ man-made constitutional crisis ہو تو ایک بہانہ بن جاتا ہے اور اس فیڈریشن کے آنے سے یہ ہوگا کہ خدانہ خواستہ ملک کے اندر یعنی پنجاب پروونس کے اندر گورنر راج لگ سکتا ہے اور اس کے بعد جو next مجھے what I can foresee about the federation of Pakistan is وہ نظر آ رہا ہے جمیل اس سے پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی کہ دی نوٹیفائے گورنر نہیں کریں گے کیونکہ سی ایم پنجاب جویں پھر وہ کوٹ میں چلے جائیں گے وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے گا اب اگر سی ایم پنجاب کوٹ میں جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا